ابھی میرے ساتھ ایس ڈی پی آئی کے حنان صاحب ہیں ان سے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابھی تک کا جو کام چل رہا ہے ان کے ایریا میں کیا ہے لوگوں کا کیا کہنا ہے حنان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ صبح صبح ٹائم دینے کے لیے یہ بتائیے کہ کیا ہے کیا لگ رہا ہے لوگوں کے عوام کی خواہش کیا ہے نہیں عوام کی خواہش تبدیلی ہے عوام الیکشن سے بیزارہ چکے ہیں سیاسی نمائندوں سے بیزارہ چکے ہیں اور یہ جو دل بدلی ہے پارٹیاں جو بدل رہے ہیں اور اپنی نسل کو بنانے کی جو فکریں ہو رہی ہیں اس سے بیزارہ چکے ہیں خوم کے تعلق سے عوام کے تعلق سے سوچنے والے بہت کم ہیں ایسے پلیٹ فارم سے بھی بہت کم ہیں جب ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں شیواجنگر کے تعلق سے بے الیکشن کے تعلق سے تو عوام ایک تبدیلی چاہتی ہے اور ایک پلیٹ فارم چاہتی ہے جس کے ذریعے سے یہاں کے پورے انفراسٹرکچر میں تبدیلی ہو پاک صاف شیواجنگر ہو انفراسٹرکچر اچھا ہو ٹرافک کے مسائل حل ہو تعلیم اور صحت کے معاملے میں ان کے اندر ایک دلچسپی ہے تمام چیزیں ہیں بہت زیادہ انتشار ہے اور یہاں پر الیکشن جب آتا ہے تو ہر ایک پارٹی اپنا ایک نمائندہ پیش کرتی ہے کانگریز بی جے پی جے ڈی ایس تو اس کی اقادت ہے اپنے آپ کو سپیریارٹی کامپلیکس ہے کہ ہم ہی جیتنے والے ہیں ہمارے علاوہ کوئی ادھر ہے ہی نہیں میدان میں کسی اور کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے بولنا بھی نہیں پسند کرتے میڈیا میں میں بہت دیکھا ہوں کہ کانگریز بی جے پی اور جے ڈی ایس کا بہت چرچہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ تو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں اور بڑے بڑے پارٹیوں کے بڑے بڑے کالے کرتود بھی ہیں لیکن ہم دسوں سال سے اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں گریس لیول سے آئے ہیں عوام کے دلوں میں ہیں ہو سکتا ہے باہر عوام کھل کر ہماری تائید نہ کر رہی ہو لیکن عوام ہمارے فیور میں ہیں اور ہم دھیرے 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 جس طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ ہماری منزل ہم پہنچیں گے انشاءاللہ تو آپ لوگوں نے جو اپنے ایریا کا چھتر کا جائزہ لیا ہے کیا لگتا ہے کہ اگر آپ لوگ پاور میں آتے ہیں اور جیتتے ہیں تو کیا کیا چیز ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر عوام کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا بہت سروری ہے ڈر ہے وہ ڈر کو نکالنا ہے ڈرے بغیر کتنے بھی آپ تو یہاں پہ زندگی گزارنا چاہے نہیں ہے یہاں پہ مکاندار بھی ڈرہ ہوا ہے دکاندار بھی ڈرہ ہوا ہے آٹو چھلانے والا بھی ڈرہ ہوا ایک ڈر کا ماحول ہے اور بدنوانی اور رشوت اتنی عام ہے کہ اس کے بغیر یہاں پہ جینا ہی مشکل ہے اور پھر یہاں پر صفائی اور پھر جو ہے تعلیم یہ دو تین چیزیں انفرارسٹیکچر بہت ضروری ہے تو اس لئے سوشل ڈیمارکرٹک پارٹی آف انڈیا عوام سے اپیل کرتی ہے کہ ہمت کے ساتھ وزڈم کے ساتھ ایک وخار کے ساتھ اپنے آپ کو اپنا نمائندہ چننے کے لیے اور اپنے ووٹ کو صحیح اکھٹا کرنے کے لیے کوشش کریں یہ جو ڈر کی بات کہی یہ جو ابھی تک لوگ تیس سال تک رہا جلیتی کر رہے تھے یہ لوگ کچھ ڈرہ کے لگتا ہے ہاں ڈرہ ہیں اتنا ڈرہ ہیں میں نے چند تنظیموں کے پاس گیا چند اداروں کے پاس میں گیا چند کمیٹیوں کے پاس گیا وہ اندر سے میرے فیور میں ہیں میرے فیور کا معنی میرے اکیلے کے فیور میں نہیں ہیں میرا جو مومنٹ ہے میرا جو کام کرنے کا طریقہ ہے میرے کیاڈرز ہیں ہمارا جو ایکشن پلان ہے ورک چارٹ ہے یہ دیکھ کر وہ خوش ہیں لیکن وہ بولتے ہیں نہیں فلانے اجمان ہیں فلانے ذمہ دار ہیں فلانے روڑی ہیں فلانے یہ ہیں اس طریقے کا ایک ماہول ہے اور اتنا ڈرے ہوئے ماہول میں اتنا کیاپٹل سٹی کے اندر اتنا ڈر اور یہ مسلمانوں کے اندر دلیتوں کے اندر یہ ڈر ہے تو یہ ڈر کو نکالنا ضروری ہے صرف یہ چہرے کو لیلنا صحیح نہیں ہے پلاتفارم کانگریز جے ڈی ایس بی جے پی یہ تینوں نے اپنے پورے ورک چارٹ میں کمیونیلزم کو بڑھاوا دیا ہے اور کرپشن کو بڑھاوا دیا ہے ایڈیالوجی نام کی کوئی چیز نہیں ہے کسی بھی طریقے سے جیتنا چاہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے عوام کی خدمت کر کے دلوں کو جیت کر ہمیں آگے بڑھنا لیکن یہ چیزیں مجھے نہیں نظر آ رہے ہیں یہ جو ڈر کی بات میں بھی محسوس کیا جب میں لوگوں اتنا کھل کے بولتے نہیں کیا لگتا ہے کون سے لوگ تھے جو آپ کچھ آئیڈیا دے سکتے ہیں جو لوگوں کو ڈر آ کر رکھے پریزنٹ ایگزسٹنگ جو پریزنٹ کارپیٹرز ہیں ان کا ڈر ہے اور ان کا ڈر ہے اور بہت سی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو لالوج دے رہے ہیں کہ آئندہ ایک سال کے اندر بی بی ایم پی آ رہا ہے تو اس کے لئے ہم آپ کو سیٹ دیں گے اس کے لئے ہم آپ کو وہ کریں گے یہ کریں یہ تو آفر دے رہے ہیں اگر آفر سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو ڈر ایسا ہے کہ یہاں پر آٹو سٹینڈ آٹو پارکنگ کرنے کے لئے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں شیخ اور پھال پکانی والی جو گاڑیاں ہیں ان کو بھی ہفتہ دینا پڑتا ہے اتنا خطرناک ماحول یہاں پر ہے اور کچھرا کہاں پر ڈالا جا رہا ہے جو صحیح طریقے سے رشوت نہیں دیتا جو ہفتہ آدھا نہیں کرتا ان کے گھروں کے پاس ان کے دکانوں کے پاس ان کے کامپورن کے پاس کچھرا لکھت ڈم کیا جا رہا ہے یہ تمام چیزوں کو ہمیں ختم کرنا ہے تو ڈر اور ایسا ڈر جو بہت اندر تک چلا گیا ہے اس کو نکالنے کے لئے تھوڑا ٹائم لگے گا کافی لمبا لوگوں نے راج کیا ہاں بہت راج کیا ہے اور ان کو امید ہی نہیں تھی کہ سوشل ڈیمارکرٹک پارٹی ایف انڈیا جیسا ایک پلٹ فارم آئے آئے گا ایسی امید نہیں تھی تو ڈر کو وہ پالتے 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 اس کے عادی بھی ہو چکے ہیں وہ چند عادت سے باہر نکالنا بھی تھوڑا مشکل ہے اور اس کے لئے بھی ہم محنت کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو دلیتوں کو تھوڑا بھولنے کی عادت ہے چار سال ساڑھے چار سال یہاں کے نمائندوں نے ان کے ساتھ کیسے برداؤ کیا اور کیا کیا ان کو حاصل ہونا تھا کیا کیا حاصل نہیں ہوا یہ کیلکلیٹ کرنے سے پہلے یہاں کے فیڈریشنز یہاں کے امائدین چند لوگ ان کو جا کے کنفیوز کر رہے ہیں کیا کنفیوز کر رہے ہیں اگر اس کو ووٹ کریں گے یہ جیتے گا یہ ہارے گا کون جیتے گا کون ہارے گا کون آئے گا اس سے زیادہ آپ کو اپنے نمائندے چننے کے لئے ڈیموکریٹک سسٹم ہے یہ ڈیموکریٹک سسٹم میں اپنے نمائندے کو چننے کے لئے اپنی طاقت کو اکھٹا کر کے ادھر دالنا ہے پھر وہ ادھمائندہ رولنگ پارٹ ادا کرے گا اپوزیشن پارٹ ادا کرے گا پھر افسران کے ذریعے سے ڈیموکریٹک سسٹم کے ذریعے سے ان کو حقوق دلانے کے لئے ہزاروں طریقے ہیں وہ ہزاروں طریقوں کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میڈیا کے لوگ اور فیڈریشن کے لوگ اسوسیشن کے لوگ عوام کے اندر اور زیادہ خوف اب الیکشن کا الگ بٹھا رہے ہیں وہ آ جائے گا یہ آ جائے گا کون کو نہیں آئے سنٹرل میں سٹیٹ میں بی بی ایم پی میں وقبورڈ میں حج بورڈ میں میناٹی کمیشن میں پورا بی جے پی آ چکی ہے اور اس سے پہلے پورے بورڈوں میں پوری جگہ کانگریس تھی اور پھر میلی جولی سرکار بھی بنی ہمیں کیا حاصل ہوا ہمیں صرف میلاک کی چھٹی کا اعلان کیا گیا ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے جنم دن بنانے کے لئے ایک سیاست ہوئی نکالنے کے لئے اسی جگہ بنانے کا وعدہ کانگریس کے پرائیم مینسٹر نرسی مراو نے کیا تھا پھر وہ پورا نہیں ہوا جسٹیس سچار کمیٹی ریپورٹ کو ٹیبل نہیں کیا گیا اور اسے کیا گیا پھر میشرا کمیشن آیا میشرا کمیشن کو کنسلیٹر نہیں کیا گیا بابری مسجد گر گئی وہ سیویل میٹر ہے گرانے والوں کے اوپر کریمینل کیسز دالنا چاہیے تھا کانگریس حکومت تھی اس نے نہیں کیا اور یہاں پر مینایٹی بجٹ کتنا لو بجٹ دیا جا رہا ہے پری میٹرک پوس میٹرک کے نام سے وہ چھوٹا مٹا پیسہ ان کو پہنچ رہا ہے دو چار شادی محل بنانے کے لئے پیسہ پہنچ رہا ہے دو چار مساجد کو پیسہ پہنچ رہا ہے لیکن یہاں کی مینایٹی کمیونیٹی کو اپلیفٹ کرنے کے لئے کوئی ایکشن پلان یہاں پر نہیں ہے تو یہ بتائیے کی جو آپ کے سات وارڈ ہے سات وارڈ ہے نا تو اس میں سے جو مسلم ایریہ ہے وہاں تو آپ لوگ ریچ آسانی سے کر چکے ہیں لوگ جانتے ہیں جو نون مسلم ایریہ ہے وہاں پہ کیا آپ کو روجہ نہیں یہ کانگریز باٹ رہا ہے اس کو یہ مسلم ایریہ ہے یہ نان مسلم ایریہ ہے ایسا باٹ رہا ہے کانگریز باٹے بی جے پی باٹے وہ اولک بات ہیں لیکن جیسے کی یہ ایک ریچ ہوتی ہے جا کے لوگوں سے سروے کریں گے تو بہت زیادہ ایریہ ایسا ہے کہ جہاں پہ آپ کے پارٹی کا ابھی تک ریچ نہیں پہنچا ہاں ریچ نہیں ہوا ہے تو ہمارے پاس ریچ نہیں ہوا کا معنی کیا ہے ہم پبلک لی ایک بڑا پروگرام نہیں ہوا ہے تو ریچ نہیں ہوا ہے بول رہے ہیں ہم وہیسا نہیں ہے ہم دور ٹو دور جا رہے ہیں اکیلے اکیلے میں بات کر رہے ہیں جب ایک بڑی ریالی آتی ہے ایک بڑے چکپڑے کیا بولتی کرشماتک فگرس آتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ریچ ہوا ہم وہیسا نہیں ہے ہم روڈوں پہ ریچ نہیں ہوا ہے ہم ووٹرز جہاں ہیں وہاں جا کے ہم ریچ ہوا رہے ہیں کوئی ایریہ ہمارے سے چھوٹا ہوا نہیں ہے چاہے وہ دلیت ہو چاہے وہ ٹیمیلینس ہو چاہے وہ کرسٹینس ہو چاہے وہ مسلمس ہو کیا بولتی ہوں وہ وسند نگر ہو جائے محل ہو رام سامی پاڑھ لیا ہو یہ پورے علاقے کو ہم نے کور کیا ہے آپ لوگ جادہ دو ٹوڈو پرے فکر دو ٹوڈو جا رہے ہیں ون ٹو ون جا کے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو لاسٹ میں ہنان ساتھ کیا کہنا چاہتے ہیں نہیں میری اپیل کیا ہے الیکشنز تو آئیں گے الیکشنز جائیں گے پانچ تاریخ کوئی الیکشن ہو جائے گا چھے تاریخ کے بعد کیا کھویا کیا پایا ہر ایک ووٹر کو سوچنے کی ضرورت ہے یہ محلے میں یہ شہر میں یہ کانسٹرینسی میں تبدیلی کے لیے میں نے کون سے نمائندے کو میں نے چنا کون جیتے گا کون ہارے گا یہ تو نتیجہ بتائے گا لیکن میری ذمہ داری کیا ہے میں ایسے نمائندے کو ووٹ کروں میں ایسے نمائندے کی انتخاب کروں جو کام کیا ہے اور کام کرنے کے علیہ وہ مند بنایا ہوا ہے اور اس کے لئے ایک پلیٹ فارم ہے یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ کانگریز کانگریز اس کے علاوہ جیڈی ایس مسلمانوں کے اندر کانگریز اور جیڈی ایس بی جی پی کو ہرانے کے مقصد سے استعمال کیا جا رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں بی جی پی کو ہرانے کے مقصد سے ہم نے ستر سال ویسٹ کر دیے اب ہمیں اپنا نمائندہ چننے کے لیے اور یہاں پر کام کرنے کے لیے ہمیں کانگریز اور جیڈی ایس کے نمائندوں کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے یہاں پر صرف یہ کہتے ہیں وہ کہ وہ آ جائے گا یہ آ جائے گا ہم پوچھنا چاہتے ہیں آپ کا پرانا ورک چیٹ کیا ہے آپ نے کیا کیا ہے جس کے لئے ہم آپ کو وٹ کرنا ہے اور آئندہ آپ کیا کریں گے یہ تمام چیزیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے تو اس لئے یہاں پر پولارائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوشل ڈیموکراتک پارٹی آف انڈیا ایک سیکلر پارٹی ہے اور ہمارے ساتھ دلیٹس ہیں کرسٹینس ہیں اور ہمارے ساتھ مسلمان ہیں ہاں ہو سکتا ہے ہم چھوٹی پارٹی ہیں اتنے بڑے ایمیلیس اور ایمپیس ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن ایک چیز آپ کے چھبی جو بن گئی جنرلی کہ یہ مسلم کی پارٹی ہے اس کو کیسے آپ الگ کریں گے کیا کوشش ہو رہی ہے اس کے لئے الگ کرنے کے لئے ہم آرٹیفیشل کوئی کوشش نہیں کریں گے یہ جو چھبی بنی ہوئے اس کو آرٹیفیشل کوئی کوشش ہم نہیں کریں گے ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ پرسیڈنٹ بھی مسلمان ہے سیکریٹری بھی مسلمان ہے اس لئے اس کو مسلم پارٹی کہا جا رہا ہے لیکن جب کسی پارٹی کا پرسیڈنٹ برہمین ہو کسی پارٹی کا پرسیڈنٹ دلیت کیا بولتی ہے دلیت ہو اور کوئی لنگایت ہو تو اس کو وہ دلیت پارٹی مسلم پارٹی کہا جاتا ہے یہ غلط چیز ہے لیکن ہم پریسیڈنٹ سیکریٹری مسلمان ہوگا لیکن ویس پریسیڈنٹ جنرل سیکریٹری سیکریٹری سے اور جتنے ریپریزنٹیٹوز ہمارے کامیاب ہوئیں اس میں اکثر لوگ دلیتز ہیں لیڈیز ہیں اور ہم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں چاہے دلیتوں کے اٹراسٹیز کا معاملہ ہو پریس ہیگ کا معاملہ ہو اور جب بھی چرچس کے اوپر اٹیکس ہوئے ہو جب بھی لو افیر کے نام سے لو جہاد کے نام سے یہاں پر اٹراسٹی ہوئے ہو یہ تمام چیزوں کے تعلق سے ہم نے آواز اٹھائی ہے یو اے پی اے کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی ہے یہ جو سبجیکٹس ہیں یہ انٹی پیپل پولیسیس ہیں اس میں صرف مسلمانوں کا صرف دلیتوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے آپ کا بہت بہت شکریہ حنان صاحب اس پر روشنی ڈالنے کے لئے اب آپ ووٹر کو سمجھنا ہے کہ کون کا اینڈیڈر اچھا ہے سو سمجھ کے ووٹ دیئے تھائنکیو سو مچ واشنگ انڈین میڈیا بروک